کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اس کی دو جوان بیٹیاں تھی ایک کی اس نے مالی سے شادی کر دی ایک کی گمہار سے شادی کر دی کافی عرصہ گزر گیا کسان ایک دن اپنی بیٹیوں سے ملنے گیا پہلے وہ مالی کے باغ میں پہنچا اپنی بیٹی کا ہار دریافت کیا بیٹی نے کہا اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے یوں تو میرے دل کو کوئی غم نہیں مگر خدا سے ہر دم یہ دعا ہے کہ اگر ایک بارش ہو جائے تو میرا باغ ہارا بھرا ہو جائے اگر دو چار دن اور پانی نہ ملا تو سارا باغ سوک جائے گا کسان اپنی بیٹی کو دعا دے کر وہاں سے روانہ ہوا اور کمہار کے گھر گیا بیٹی کو خوشحار دیکھا ادھر ادھر کی باتیں کی بیٹی نے کہا کہ باقی تو اللہ پاک کے کرم سے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایک فکر کھائے جاتی ہے ہر روز بادر چھا جاتے ہیں جبکہ بنائے ہوئے سارے برطن سوکھنے کے لئے رکھے ہیں ہر وقت یہی دعا مانگتی ہوں کہ خدا کرے بارش نہ ہو اس کے باپ نے کہا بیٹی بہن تیری بارش کی آرز مند ہے کہ خدا کرے بارش ہو تاکہ اس کے باغ میں پودے نہ سوکھنے پائیں اور تجھ کو اپنے برطنوں کا خیال ہے کہ بارش نہ ہو اور وہ سوک جائیں میں تو حد سے زیادہ پریشان ہوں کہ خدا سے کیا دعا مانگوں دونوں صورتیں یقین کی ہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پر سب چھوڑ دیتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے لئے سب چھوڑ دیتے ہیں جب معاملات تمہاری پہنچ سے دور نکل جائیں تو اللہ پاک پر چھوڑ دو وہ سب کچھ ایسے کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے